کروڑائیل کے اوپر انیلیس کر کے بتانے والا ہو کہ آنے والے ترین چل سنو می کلومیوں میں کروڑائیل کے اوپر کیا مومنٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے سبس پر اس جو کروڑائیل کا ڈالر اینڈیس ہے اس کے بعد مارکٹ کو فاہر implementation کے اوپر میں کروڑائیل کے اوپر کی آنے والی منٹ ترین سیکشن میں کروڑائیل ایڈ ٹنی کے دن اچھی کاس گارہ zamفق بھی دیکھنے کو ملی اوررل کریں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہوا لوڈ لوڈ اس کا ہائی لگا تھا وہ ہے لگ بگ لگ جون کے بیچ میں دیکھ سکتے ہوں تو دھرے گرہiges کریں گے یہاں سے بات کریں گے تو لگ بگ لگ بگ کتھنے پرشن کی کرلکشن کمپلیٹ ہو چکی ہیں وہ بھی یہاں پر پھکس کروں گا اس کے بعد آنے والے دنوں میں آپ کو کیا کر کے چلنا چاہیے اس کے اوپر بھی پھوکس کریں گے تو چھالیس پرشنٹ کی کریکشن کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ اینجی میں دیکھو گے تو چھونٹی ڈی پرشنٹ کے آسپاس کریکشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کی کمپلیٹ ہو دیکھو گے تو یہاں پی ایم سکس مارکٹ میں کروڈ آئل میں پورٹی ون پرشنٹ کے آسپاس گی رابٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے رہی پاتھ آنے والے دنوں میں کیا کر کے چلنا چاہیے سب سے پہلے میں ڈالر انڈیس کے اوپر انیلیس کروں گا لیکن یہ آپ کو بتانا چاہوں گا انٹرالی لیول چاہیے تو ٹرینگرام چینل جو رو جوائن کریے وہاں پہ میں کروڑ آئل کے پری آب کاسٹ لیول پرویڈ کر رہا تھا کوئی بھی چارجس نہیں ہے لنک اپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ڈیلی تیس سے لے کے چیلیس پینکر تارگیٹ آپ کو ڈیلی بیس کے اوپر ایک لیول آپ کو ملتی ہے کوئی بھی چارجس نہیں ہے ساتھ میں ساتھ میں ڈبلو ٹی آئی کروڈ ڈالر جو ڈالر انڈیکس سے اس کے بھی لیول پرویڈ کر رہا تھا ہوں لاسٹ والے کافی دنوں میں میں نے بتا دیا تھا کہ آپ کو سیل کر کے چلنا چاہیے اور سیونٹیس سکس تک کے لیے آپ کو پوزیشن ہولڈ کرنے کے لیے بولا تھا ہولڈنگ بیس لیول دیا تھا وہ بڑیہ سیٹ آر گیٹ اچھی ہوتے ہیں آپ کو دیکھنے کو ملا اس لئے ٹیلی گرام چینل جرور جوائن کریں ٹیلی گرام چینل جوائنڈ کریں ٹیلی گرام چینل جوائنڈ ہونڈ میں کسی کو کوئی بھی ایشوار ہے تو 9797773219 اس کے پر میں جو وٹس اپ کر لیجی میرا ٹیم آپ کو جرور ہیلپ کرے گا رہی بات یہاں پہ دیکھ سکتے ہو 76.50 کے آس پاس last closing price ہو چکا ہے اور ٹرینڈ کے بات کریں گے تو بھی اوکل یہاں پہ ڈاؤن ٹرینڈ ہے کسی بھی انگل سے یہاں پہ ڈاؤن نظر نہیں آ رہا ہے کافی دن سے دیکھو گے تو لگ بگ لگ بگ یہاں پہ 6 مان کمپنیٹ ٹوکے 6 سے 7 مانی ہو گئے جہاں پہ آپ کو ڈاؤن ٹرینڈ نظر آ رہا ہے اس کے پہلے والا انیلیسس دیکھو گے تو بڑیا سے ایک اپ ٹرینڈ دیکھنے کو ملا تھا تو یہاں پہ دیکھ لیجیے ڈیسیمبر 2021 کی بات ہے وہاں سے دیکھو گے تو جون مطلب last next six month تک مطلب اس کے پہلے والے six month تک آپ کو اپ ٹرینڈ دیکھنے کو ملا اس کے بعد یہاں پہ next six month کے بعد یہ دیکھ لیے ابھی latest six month میں آپ کو ڈاؤن ٹرینڈ نظر آ رہا ہے ڈاؤن ٹرینڈ کے بیچ میں آپ کو ڈاؤن ٹرینڈ ہے ابھی بات کریں گے شورٹ ڈیوریشن پہ کیا کر کے چلنا چاہیے تو دیکھو اس رینج کے اندر کافی دن سے ایک رینج کے اندر آپ کو ٹرینڈ کرتے بھی دیکھنے کو مر رہا ہے اپسیٹ کا رینج دیکھ لیجے اور ڈاؤن سیٹ کا رینج دیکھ لیجے اس کے بیچ میں آپ کو ڈاؤن ٹرینڈ دیکھ سکتے ہو ایک رینج کے اندر آپ سیٹ کا رینج دیکھ لیجے یہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا یہاں پہ 82 کے آس پاس جب بھی یہ جاتا ہے تو سیلنگ پریشر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور جب بھی 72 کے رینج میں آتا ہے تو آپ کو ایک بائنگ پریشر دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ دیکھو گے تو لگ بگ لگ بگ دو مینے سے زیادہ سمائی بیتا چکا ہے اسی رینج کے اندر آپ کو ٹرینڈ کرتے بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو بڑیہ آپ کو ریلی جب ہی ملے گا جب 83 ڈالر کے اوپر مارکٹ سسٹین کرے گا اور یہاں پہ آپ کو ڈاؤن سینڈ میں 82 سے جو ڈاؤن آتا ہے تو 70 اور 72 کے رینج میں ایک بائنگ ڈیول بنتا ہے جب ہی بھی یہ گرتا ہے تو ایک نیا لو بنانے کی کوشش کرتا ہے تو ہو سکے ابھی ایک نیا لو بنے اور پھر ایک 70 کے پاس آکے پھر یہ اپسیٹ جانے کی کوشش کر سکتا ہے تو ایک نیا لو بنانے تو ہے بائی کر کے چل سکتے ہو 70 سے لے کے 80 کے پائنٹ میں آپ اگجیٹ کر سکتے ہو 80 سے بیسک رینج میں آپ ڈالر میں اگجیٹ کر سکتے ہو کیونکہ ایک نیا لو تو بناتا نہیں ایک نیا لو جھرور بناتا ہے لیکن ہائی نہیں بناتا اپنے ہائی کو یہ بریک نہیں کرتا ہے تو یہ آنے والے جنوں میں ہو سکے آپ کو اس رینج کے بعد آپ کو ایک لو کٹتا ہے جہاں میں رکھئے 76 کا لو کٹتا ہے تو آپ کو یہ رینج 70 تک بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے تو آپ کیا کریے یہاں پہ 80 کا stop loss لگا کے 76 کے نیچے سیل کریے اور ٹارگیٹ آپ کے لئے جو رہیں گے ڈاؤن سیڈ میں وہ 70 تک کے لئے ٹارگیٹ آپ پوزیشن ہولڈ کر سکتے ہو اور کوئی سیل پہ بیٹھے ہیں تو 80 کے stop loss کے ساتھ سیل کے اوپر کنٹینیو بیٹھ رہیے آنے والے جنوں میں جو ڈاؤن سیڈ ٹارگیٹ ملیں گے وہ نیا لو لگتے ہوئے 70 تک بھی پوزیشن آپ ہولڈ کر سکتے ہو پھر اس بائی کی بھی کچھ سلا نہیں ہے اس رینج میں کوئی بھی بائی کی سلا بھی کل نہیں ہے بائی کر آپ کو کپ کرنا ہے جب 82 کے اوپر سسٹین کرے گا تب بائی کی پوزیشن بنایے یا ایک نیا لو بناتا ہے 70 کے رینج کے آس پاس آتا ہے تو وہاں پہ آپ بائی کی پوزیشن بنا بھی سکتے ہو اور جو آرڈے بائی پہ بیٹھے ہیں وہ پوزی M6 مارکٹ میں آنے والے دنوں میں آپ کو کیا کر کے چلنا چاہیے تو M6 میں بھی دیکھو گے تو اچھی خاصی گرہ ورٹ آپ کو دیکھنے کو ملی اور یہاں پہ بھی دیکھو گے تو سیم سیناریو آپ کو یہاں پہ بھی نظر آئے گا تو لگ بگ لگ بگ آپ سیٹ کا رینج دیکھو گے تو 6800 کے آس پاس ہے اور ڈاؤن سیڈ میں دیکھو گے تو 6000 کا لیورس نکل کے آ رہا ہے اسی رینج میں دیکھو گے تو کافی دن سے آپ کو ٹریٹ کرتے ہوئے دیکھنے کو ملے گا اس کو بولیں گے ہم سائیڈ وے جھون تو جب سائیڈ وے جھون میں مارکٹ رہتا ہے نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے جاتا ہے تو آپ کو ایک سمال سمال پروفیٹ بک کر کے ایک جیٹ کر لینا چاہیے اور جب بھی بھی یہ 6800 کے رینج میں ملتا ہے تو آپ کو سیل کر کے چلنا چاہیے اور آپ کو دھان میں رکھے 6000 سے لے کے 5800 کے رینج میں ملتا ہے تو وہاں پہ بائی کر کے چلنا چاہیے تو ابھی آپ کو آنے والے دنوں میں کیا کر کے چلنا چاہیے تو دھان میں رکھے 6200 کا لیورس اگن یہاں پہ ب 6800 تک بھی آتے ہوئی دیکھنے کو ملے گا تو جو پھر سیل کرنا چاہتے وہ 6200 کے نیچے سیل کی پوزیشن بنا یہ 6000 یہاں پہ جو سٹاپ لس رہے گا اس کے اوپر آپ سٹاپ لس لگا کے ٹریڈ لیجئے کس کے اوپر اس کے اوپر 6500 کا تو دھیان میں رکھئے 6000 کے 6200 کے نیچے آپ کو کہہ کرنا ہے سیل کی پوزیشن بنانا ہے سٹاپ لس آپ کے لئے 6500 کا رہے گا اور جو ٹاؤن سیٹ کے ٹارگٹ رہیں گے وہ 5800 تک رہیں گے جو پھر سیل کرنا چاہتا ہے اس کے لئے جو پھرس بائی کرنا چاہتے وہ جب تک 6000 پاسوں کے اوپر سسٹین نہیں کرتا تب تک آپ پھرس بائی کی پوزیشن مد بنائی ہے اور پھرس بائی ہی کرنا چاہتے ہو تو ڈاؤن سائنڈ میں ایک نیا لو بننے دیجئے 5800 تک آنے دیجئے وہاں پہ آپ پھرس بائی کی بھی پوزیشن بنا سکتے ہو اور آپ کے پاس آرڈی بائی ہے تو وہ پوزیشن ایڈ بھی کر سکتے ہو تو یہ آنے والی دنوں میں روڈ آئیل کے اوپار ابھی سب سے ایمپورٹن بات کروں گا میں جو آرڈی سیل پہ بیٹے ہے اور ان کو اچھا خاصا پروفٹ ہو رہا ہے تو بھی اوکل پوزیشن ہول کریے ویڈہ ٹارگٹ آ پاچ ہزار اٹھ سو تک پاچ ہزار اٹھ سو نہیں آتا ہے تب تک پوزیشن ہول کریے یا اپ سیٹ جاتا ہے تو چھ ہزار پاسو کا کیا لگا دیجئے سٹاپ لاز لگا دیجئے دھیان میں رکھئے تو چھ ہزار پاسو کا سٹاپ لاز جب تک کرتا نہیں ہے تب تک آپ سے سیٹ بنے رہیے آنے والے دنوں میں اگن ایک نیا لوگ بناتے ہوئے دیکھنے کو ملے گا اور پانچ ہزار اٹھ سو تک آپ کو کروڑے لاتے ہوئے دیکھنے کو ملے گا لیکن دھیان میں رکھنا جو پھرس بائی کرنا چاہتے ہے یا جو آرریڈی بائی پہ بیٹھے تو ایوریج کرنا ہے تو چھ ہزار پاسو جانے دیجئے تب ایوریج کر لیجئے یا ایک نیا لوگ بنتا ہے پاچ ہزار آٹھ سو کا رینج آتا ہے تو وہاں پہ ایک پوزیشن آپ ایٹ کر لیجئے تو پاچ ہزار آٹھ سو کا کیسے ٹار گر دیا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کیونکہ اس کا اوورال ٹرین ڈاؤن ٹرین ہے اور ڈاؤن ٹرین میں ایک نیا لوگ بناتا ہے اور تھوڑا سارے ٹریس کرنے اوپر کی طرف جاتا ہے اور دھیرے 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 گرتے ہوئے آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کا اوورال ٹرین ڈاؤن ٹرین ہے ڈیلی کینڈل کے بیس کے اوپر گراوٹ نظر آ رہی ہے سمال 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 گراوٹ کر کے دس ہزار سی کروڑ آج کے ریٹ میں چھ ہزار تک پہنچنے والا ہے تو دیکھ سکتے ہو یہاں پہ چالیس پرچنٹ کی کریکشن کمپلیٹ ہو چکی ہے ہو سکتے آنے والے دینوں میں یہاں پہ جو بائیں کی اپورچنٹی ملے گی تو لگ بگ لگ بگ آپ کو پتہ رہنا چاہیے کہ 6800 تک نہ ہی جاتا اب تک یہاں پہ ٹرینڈ ریورس نہیں ہے اس کا اوورال ٹرین ڈاؤن ٹرینڈ ہی ہے تو کمپلیٹ جانکری میں یہاں پہ کروڑ آئیز کے اوپر بتانے کی کوسس کیا جو بھی جانکری بتایا ٹیکنیکل بیس کے اوپر رہی بات میں کوئی شیب ریجیسٹن انیلیسیس نہیں ہو جو انیلیسیس کروں گا وہ ہنڈرڈ پرچنٹ صحیح رہے گا یہ میرا پریڈکشن ہے میں گلت بھی ہو سکتا ہوں اور جو بھی انیلیسیس بتایا ہولڈنگ بیس میں ہے بتایا کم سے کم آپ کا دو سے لے کے تین مہنے کافی ہوئے تو یہ انیلیسیس آپ کے لئے پرپیٹیبل رہے گا ملتے ہیں بڑی نیٹ اپکے ساتھ تب تک لیں بائی بائی